پاسپورٹ آفیس کی دیواریں بھی پیسے مانگتی ہیں پیسے دے تو پاسپورٹ کو پہییں لگ جاتے ہیں گارڈن تھاؤن آفیس میں شہریلی شکایات کے امبار لکھا دیئے پاسپورٹ بنوانے کے لیے ایجنٹ مافیا کو دیگر رقم کے ثبوت بھی دکھا دیئے وفاقی وزیر داکلا موسن اکوی صورتحال پر برہم افسروں کو لائن حاصل کر دیا ڈیریکٹر صاحب یہی کیا ہو رہا ہے ہر کوئی شکاہت کر رہا ہے دونوں اور ستیسالی بخشواب نہ دے سکے سر جھکائے کھڑے رہے ریجنل ڈیریکٹر پاسپورٹ آفیس پیزو الحسن اسسسٹن ڈیریکٹر ملک نسیم تبدیل خالد عباس اسسسٹن ڈیریکٹر پاسپورٹ گارڈن ٹاؤن تائینات محمد امین اسسسٹن ڈیریکٹر سگیا مکر جناب آپ نے وزارتیالہ کے دور میں مسائلی کام کیا پاسپورٹ آفیس کا قبلہ بھی آپ ہی درست کر سکتے ہیں شہریوں کا وفاقی وزیر داخلہ سے مقالمہ محسن نکوی بولے فکر نہ کریں آپ کے لئے ہی آیا ہوں شکایات کا ازالہ کروں گا آور بلنگ کے خلاف پریک جاؤن جسے داخلہ محسن نکوی کی کوششیں رنگ لانے لگی لیسکو کا آور بلنگ کی مطمئن سارفین کو ارگوں کا ریلیف دینے کا فیصلہ تمام سرکلز میں سرانت کو پریڈٹ ایجسمنٹ کا ریکارڈ تیار کرنے کی ہدا ہے سابق نگران وزیرعالہ محسن نکوی کے وی ان کو بڑی کامیابی دفتر خارجانے لاہور میں امریکن کانسلیٹ کے قیام کے لئے سی بی ڈی کو اینو سی دے دیا اینو سی امریکن کانسلیٹ کے قیام میں سب سے اہم پیش اف سی بی ڈی نے کانسلیٹ کو سو کنال آرازی آفر کی تھی مفت سولر پینل کی تقسیم کا منصوبہ بین اصیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر دفرات منصوبے سے آؤٹ چھے لاکسی تار دفرات کو مفت سولر پینل نہیں ملے کا صرف سوش یونٹ والے پروٹیکٹڈ سارفین ہی درخواست دے سکیں گے جس سارف کے نام دو میٹر ہوں گے نہ اہل ٹھہرے کا سولیڈ بیسٹ مینجمنٹ کمپنیز کا دائرہ کار بڑھانے کا معاملہ مہکمہ بلدیات نے ایک سو بیاسی ارب روپے کا بجٹ طلب کر لیا سڑکوں سی بریش کے لیے چونتیس ارب منظور واسا کی انیس سکیموں کے لیے دو ارب تیس کروڑ منظور ہوئے پنجاب حکومت نے صرف اٹھائیس کروڑ فنڈ ایلوکیٹ کی ڈینگی کنٹرول کرنے کے لیے ایک کروڑ نوے لاکھ ٹواری بچیوں کو وظیفہ دینے کے لیے اڑھائی ارب روپے ملیں گے کیڈنی سینٹرز اور عدیات کے خریداری کی مت میں بھی فنڈز جاری ٹیچنگ کا سبتال عدیات خریداری میں نورپ کے ناتے ہندہ میکمہ سپیشل آئیس ٹھلپ نے عدیات خریداری کے لیے تاحال فنڈز پر اہم نہیں کیے فنڈز نہ ملیں پر عدیات خریداری کی ادائی گیاں نہیں کی جا سکیں ٹیچنگ کا سبتال عدیات خریداری میں مشکلہ مریض پریشانی سے دو چار مارکٹ کے ساتھ یٹیلٹی سٹورو پر بھی مہنگائی کا تفاہ یٹیلٹی سٹورو پر درجہ سو ایم کا گھی تین تیس سے ساتھ روپے کلو مہنگا پینرسیر انکم سپورٹ پروگرام ریجسٹر سارفین کے لیے درجہ سو ایم کا گھی تین سو ترانہ روپے کلو ہو گیا انجیو پرائیوٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کی تصدیق ٹیپورٹ پر دس ہزار فیکس فیس کیوں آئید کی محکمہ داخلہ اور آئی جی پنجاب میں ٹھنگ گئی محکمہ داخلہ نے اسمان انور سے بساہہ طلب کر دی وزیرعالہ مریم نواز نے اسمبلی پر انکوائری لگا دی جیلو میں کیمرو کی تنصیب مکمل نہ ہو سکی لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلو میں کیمرویں بیس فیسک سے زائد خراب آٹھ سال قبل کیمرو کی تنصیب تعمل شروع کیا گیا اٹھائیس جیلو میں کیمرویں نصب کیے گا چودہ جیلو میں پراجیکٹ ہلتوا کا شکار شہر میں سیورج کے بڑھتے مسائل ٹاؤنشپ ہیدر روڈ سے متصل بلوک ٹو کے گٹر بن گندہ پانی شہریوں کے لیے عذیت کا باعث ہنیف گارڈن میں سہولیات کا فقدان سیورج کا پانی جمع ہونے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات جوہر ٹاؤن سخی چوک اور بلوک بیتری کا پارک تباہ حالی کا شکار ادھے ذرا شہید روڈ کا راجہ پارک بھی انتظام غفرت کی بینٹ چڑ گیا پارک بھی منشیات کے عادی افراد کے ڈیرے آہنی جنگلیں غائب ایفیسینہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیش کی طلبہ کا احتجاج کربارٹ پولیسے گجمتہ روڈ بلوک طلبہ کی حمیث انصافتوں کی شدید ناری بازی طلبہ کو دماغیوں جس مالنے تشددکار شکار کیا جاتا ہے کلاس رومز کم اٹاچ اور سیلز زیادہ ہیں مظاہرین کا الزام 366 ججز کے تکرو تبادلے 111 سیول ججز چار سینئر سیول ججز شامل 191 ایڈیشنل ڈیسٹریک اینڈ سیشن جج بھی تبدیل سیول جج رانہ محمد عباس تاریخ محمود ساجت یاکوب مبارک علی کا تبادلہ سیول جج پیسل مجید سبا شاہین محمد اسمان نیسوان علی کو بھی نئی زمیداری آتا فیس پنجاب پولیس میں تکرو تبادلوں کے لیے انٹرویوز مکمل وزیراعلا مریم نواز نے 15 افسرانک کے انٹرویوز کے دو ڈی آئی جیز آٹھ ایس ایس پیس اور پانچ ایس پیس کو انٹرویو کے لیے طلب کیا گیا تھا ڈی آئی جی غازی صلاح الدین کامران آدل شامل ایس ایس پی اصد سر فراس اسمائل کھارک اصد ملحیر شامل مزیراعلا مریم نواز سے جنمارک کے سفیر کی ملاقات شگر کے مریضوں کے لیے مفت انسولین کی پراہمی برباد جنمارک کے سفیر کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ سٹی ڈسٹرک بواز ہائی سکول وحدت کالونی بھی گائے ڈی 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 ایف پروگرام کے تحت شجر کاری تھی وزیراعلا مریم نواز کا چیلڈرن ہسپتال کا دورہ ڈے کیر نئے وارڈ کا افتتاح کیا نیا آئی سی او بنانے کا اعلان نئے امارت کی تعمیر سے متعلق ایم او یو پر دستخط کیے نو مولود بچوں کے وارڈ کا دورہ والدین سے ملاقات کی مریم نواز نے کہا یہ ایک ایک پیسہ کون کی امانت ہے صحت کے سہولیات پر خرچ کریں گے کسانوں کے لیے ریلیف 130 رب کے کسان پیکج پر گھار گندوں پر 400 سے 600 روپے مند سچڑی دی جائے کی بینال صبح نکلو حمد سے پابندی اٹھانے پر بھی مشاورت کسانوں کو 30 روپے کا نقصان پہنچایا کیا گندوں خریداری کا حدف پچھلے سال کی نسبت 50 فیصد کم رکھا کیا فنجاب اسمبلی کا اجلاس نوہ منتخب ارکان نے اسمبلی رکنیت کا حلف اٹھایا سپیکر سعید اکبر نوانی اتنان افزل چٹھا ملک قیاس اور شریف صدیقی سے حلف لیا اپوزیشن کے جانب سے شور شرابہ مہمان گیلری سے بھی نارے بازی سپیکر کا برہمی کا اثار پی ٹی آئے کے رانا افتاب احمد خان نے کہا ٹک ٹاک فورس نے چادر اور چاپ دیواری کی پمالی کی پولیس نے ہمارے لوگوں پر تشدد کیا ملک احمد خان نے مجتبہ شجاہ سے کل تک ریپورٹ طلب کر لی قلبہ و طالبات کو بائیکس کی فراہمی کے لیے تقریق وسیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی بطور مہمانے خاصوصی شرکت سیکرٹر ٹرانسپورٹ احمد جاوید کاسی بینک آف فنجاب کی افسران اور مختلف کمکیوں کے نمائندوں نے بھی شرکت سبائی وزیر سنت و تجارہ شافح حسین کی زیر صدارتی جلاس چیرمنٹ ٹیفٹا بریگیڈر ایٹائٹ سادک ٹھوکر اکتر عباس بھرمانہ شرک ہوئی سکیل ٹیکنالوجی پارک کے قیام پر تبادلہ خیال چودری شافح حسین کا سرمایہ کاری بورڈ کا بھی دورہ پاکستان میں آسٹریا کی سفیر سے ملاقات موسیقی